السلام علیکم ویلکم تو دینی و سیمز کیچن کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یخنی کی ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے مٹن کے ساتھ آپ چاہیں تو بیپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چکن بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ریسپی کو سٹار سب سے پہلے میں نے پریشر کر لے لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے دیسی کی تھری ٹیبل سپون آپ چاہیں تو مٹی کی ہانڈی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹکڑا دارچینی کا دو ہری الائچی ایک بڑی الائچی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کون کالی میچ ثابت اور پانچ ادھر ڈالیں گے لانگ اس کو ایک منٹ کے لیے کرکڑائیں گے اور پھر ڈال دیں گے پیاز جو کہ میں نے لی ہیں تھری سمال سائز کی تین عزت پیاز ڈالی ہے چھوٹے سائز کی رفلی کٹ لیں جس طرح کی بھی شیپ آپ کو پسندے کٹ سکتے ہیں کیونکہ اس کا صرف فلیور جائے گا چخنی میں انڈ پہ ہم ساری چیزوں کو چھان لیں گے دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے کوئی کلر نہیں دینا اس کو بس فرائی کریں گے اور دو انچ کا میں نے ٹکڑا لیے لیا تھا ادھرک کا اور اس کو میں نے اسنا موٹا کاٹ لیا ہے دو چمچ لیں گے لحسن کے اگر بڑے ہیں بڑا لحسن ہے بڑے پیسیز ہیں تو پھر آپ چھے پانس سے چھے ادھر جو ہیں وہ لحسن کے کلیاں ڈال لیں ہافٹی سپون ڈالیں گے زیرہ سفید زیرہ اور ون ٹیبل سپون کرینڈر سیڈز سکھا دھنیا ان کو ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے ہافٹی سپون سانف سابت اس کو روشنی کیا ہوا وہ سیمپل سانف ہی ہے اس کو شامل کر دیں تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو اور اس میں شامل کر دیں گے مٹن یہ چھے سو گرام کے قریب ہے آپ چاہیں تو سا سیون پیفٹی گرامز بھی دے سکتے ہیں اور فائیو ہنڈرڈ گرامز بھی دے سکتے ہیں اس کو میں نے فرائی کیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے فلیم کو ہائی نہیں کریں گے بس میڈیم لو فلیم پر اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا کلر اچھی طرح سے چینج ہو جائے اور اس کے اچھی طرح سے بنائی ہو جائے ایک پتہ جو ہے وہ میں نے تیز پتے کا ڈال دیا ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی نمک ڈالا ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں شامل کر دیں گے پانی دو چمچ پانی کے ڈالے ہیں تاکہ یہ جو ہلدی ہے نا یہ جلے نہیں اور اس کی مزید بنائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے گھی اس میں کم ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالتے یقنی میں گھی اور اسی میں بس برائے نام ہی گھی ہوتا ہے اس میں تقریبا میں نے اس کو چار منٹ کے لیے مزید فرائی کر لیا ہے اور اب ڈال دیں گے پانی پانی میں اس میں ڈالوں گی ایک لٹر یا تین گلاس ڈال دیں پانی کی جو مقدار ہے وہ اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو بالا نہیں دیں گے اور پھر کور کر کے اس کو پریشر کو کریں گے تقریبا پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے یا جب تک کہ جو گوشت ہے وہ گل نہیں جاتا آپ چاہیں تو پریشر کو کر کے بغیر بھی پکا سکتے ہیں اس کو بس سیمپل کور کر دیں اور ایک نیچرل وے میں ہلدی وے میں اس کو پکنے دیں جب تک کہ گوشت گل نہیں جاتا یخنی کو پکتے ہوئے تقریبا بیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوشت ہمارا جو ہے وہ گل چکا ہے یا بھی اس میں قصر ہے بوٹیوں کو اچھی طرح سے گلا ہوا ہونا چاہیے دیکھئے گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے یخنی ہماری بالکل رڈی ہو گئی ہے یہاں پر آپ چاہیں تو تھوڑی سی کائلی مرچ پیسی ہوئی وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح بھی عویس کو پی سکتے ہیں تو اب کیا کریں گے کہ جو ہماری پیسیز ہیں گوشت کے اس کو ہمارا لگ کر لیں گے سٹینر سے اور جو باقی یخنی ہے اس کو چھان لیں گے بوٹیاں میں نے لگ کر لیا ہے اور یخنی کو میں نے چھان لیا ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے بہت ہی مزیدار سی بہت ہی آسان ریسپی ہے یخنی کی سردیوں میں جب نزلہ زکام ہو جاتا ہے کسی کو اور سردی لگ جاتی ہے تو یخنی جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اس کو ضرور استعمال کیا کریں اور یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ نے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے یہاں آپ کالی میٹس بھی ڈال سکتے تو اسی کے ساتھ مجھے دی دیئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ